موسیقی نمشکار میں ہوں آپ کا دوست آرکے کبھی اور آپ دیکھ رہے ہیں انڈین فارج دوستو آج ہم کچھ الگ ہٹ کے ایک ایسے سکسیس کے بارے میں بات کرنے والا ہوں جو پہلے کام کے لیے دردر بھٹک رہے تھے یہاں جانا وہاں جانا اس راج میں اس راج میں کافی ساری دکھتوں کا سامنے کرنا پڑا ان کو آج وہ خود اپنا روزگار اچھے طریقے سے چلا رہے ہیں کیا کون کون سے تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا کون سے حالات سے گزرنا پڑا اور ابھی وہ کیا کیا کر رہے ہیں ہم انہی سے بات کریں گے تو آئیے چلتے ہیں ہم دوستو آپ کو لگ رہا ہوگا ڈکانی ترکیٹ وہاں سے ہے اور ہم آپ کو لے جا رہے کسی اور راستہ سے تو میں آپ کو بتا دینا چاہوں گا کہ ہم دکان کے اندر لے جا در بات کرنا چاہیں گے دوستو جیسا کہ آپ دیکھ پا رہے ہوں گے یہ آٹا چکی جو پہلے لگتا تھا اس کو ہٹا کر انہوں نے نیا الیکٹری والا لگا لیا ہے اب آئیے انہی سے سنتے ہیں سواگا تھے سر آپ کا ہمارے اس یوٹیوب چینل میں سب سے پہلے تو آپ اپنے نام بتائیے میرے نام رامہ کان سنگھ ہوگا جی تو پہلے آپ کیا کرتے تھے ٹرانس فارمر کمپنی میں کام کرتے تھے الیکٹرک میں الیکٹرک میں یعنی ٹرانس فارمر کا الیکٹریشن ڈپارٹمنٹ جو وہاں پہ کام کرتے تھے جی اچھا اچھا تو آپ پھر اس کو کیوں چھوڑا اپنے اور پھر یہاں تک آنے کا کارن کیا ہوا اس کو چھوڑنے کری جانتا کہ گھر سے 1200 کلومیٹر دور رہنا پہتا تھا اگر سمائے پار یہ تو ٹائم سے گھر پہ نہیں پہنچ پہتے تھے اسی لئے ہم کو مطلب لگا کہ ہم کو کچھ اپنا کرنا چاہیے اس کے لئے ہم اپنا کچھ کا بھیجنے سے چکیتا جی ہمارا پہلے ڈیجل پہ چکی چلاتے تھے ڈیجل پہ چکی چلاتے تھے ڈیجل پہ چکی چلاتے تھے ڈیجل پہ ہم کو لگا کہ ڈیجل پہ چکی چلاتے ہی اس 갔دہ تھے مکہ چکی چلاتے ہیں پہلے سے تھے ڈیجل پہنچ پہ نزے پہ لکھ پہلے ہم کو تکہ پہلے ڈیجل پہ موتBS موٹر vam dialog ڈیجل پہ اپ گریڈ یہ موٹر لگا کر انہوں نے یہ بشین اسی پر سیٹ کر لیا ہے آئیے اس کے بعد میں اور کیا کیا ہوا ہے جانتے ہیں ان سے تو اس کے بعد پھر دھیرے دھیرے آپ میں دیکھ پا رہا ہوں چاہر تک جرا دکھائیے ادھر اندر کی طرف کافی سارا کچھ ابھی انہوں نے ڈیبلپ کر رکھا ہے بہت سارا سامان دیکھ رہا ہے بہت سارا راشن پانی کا میٹریل دیکھ رہا ہے ٹھیک ہے کتابیں بھی دیکھ رہی ہے ادھر چلیے انہوں سے بات کرتے ہیں کیا کیا ابھی یہ بیچ رہے ہیں اس کے علاوے تو آپ نے چکی کو کنورٹ کر لیا الیکٹرک چکی میں ٹھیک ہے اس کے بعد اچھا شروع میں آپ کو کیسا لگا جیسے کہ وہاں سے چھوڑ کے آئے اور یہاں پہ شروع تو تھوڑی سی دکت آئی ہوگی دکت تو بہت آئی تھی تھوڑی سی دکت بہت آئی تھی دکت کو سامنا کرتے ہوئے دیرے 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 چکی اسٹارٹ کے اس کے بعد میں سوچے کہ بھائی اس سے کچھ نہیں ہونے والا ہے کہ دیرے تھوڑا بہت سامان رکھنے لگے کہ رانہ سامان اسے بہتے بہتے دیرے دیرے سب کچھ سوچ رہا ہے کہ سب کچھ دیرے دیرے بھر دیا جائے دوستو جیسے کہ میں دیکھ پا رہا ہوں ان کے جنرل آئیٹم کی سب ہی سامان ملے اپلدھ ہے ٹھیک ہے اور چکی ایب لیبل ہے چکی ہے چکی اپگریڈ ہو گیا اور اس کے بعد ابھی آگے اور کیا کرنے کا ایرادہ ہے دوستو اگر آپ بھی چاہیں تو کیا نہیں ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ کام نہیں ہے کیا کچھ تو کرو شروع تو کرو ویسے خالی ہاتھ پہ ہاتھ رکھے بیٹھنے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے دوستو گھر پہ آپ مونگیری لال کے طرح سپنے دیکھتے رہو گئے یہ کریں گے اس طریقے سے ہو جائے گا یہ کریں گے پلان جنریٹ پلان بنانے سے نہیں ہوتا ہے اس پر کام کرنے سے ہوتا ہے ابھی جیسا کہ آپ دیکھ پانا شروع میں ایک ڈیجل چکی تھا چکی سے انہوں نے اس کو اپگریڈ کرا الیکٹرک والے میں پھر دکان کو اور اپگریڈ کرا جس میں جنرل آئیٹم کی سبھی کتابیں سوری جنرل آئیٹم کی سبھی سامانے ہیں بچوں کے لیے میں دیکھ پا رہا ہوں جہاں تک کی کوپی وغیرہ بھی سارا کچھ اپلپ دے سارا آئیٹم آئیٹم میں بھی انہوں نے کچھ کیا ہوا ہے کیا کیا سرنگار آئیٹم میں آپ کے پاس آئیٹم میں آپ کے پاس سرنگار میں سب کچھ ہے سارا سیشٹوں میں آئیٹم ہے تو کہنے کا مطلب ہے کہ بندہ چاہے تو کیا نہیں کر سکتا ہے اچھا لگ بھگ آپ دیکھیں میں دوستوں کو بتانا چاہوں گا کہ وہ چاہے تو کچھ بھی کر سکتے اور کتنا تک کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ چکی سے کتنا کما لیتے ہیں مہینے کا مہینے کا مہینے کا مرحام سے گھر میں اٹھ کے 8000 روپیہ دراصل دوستوں میں بتانا چاہوں گا کہ ان کا کنیکشن تھری پیچ کنیکشن ہے تو بیجلی بیل بیجلی بیل حدما چککی کا مینڈیلنس ہو گیا وگر ایک جنرل ایبریج انہوں نے اپنا کا ہوا ہے اور انہوں نے اس کو دیکھا کہ 8000 کے اس پاس آ جاتا ہے اس کے بعد آپ نے یہ دکان اپگریڈ کیا ہے اس میں لگ بھگ کتنا آ جاتا ہے اگر آپ تھوڑا سا محنت کرتے تھوڑا سا پریاس کرتے ہیں تو بیس جا روپیہ دکان کوئی کچھ خاص بڑا نہیں ہے چھوٹا سا دکان ہے سامان لیکن تھوڑا یا ادھک یعنی ملا جلا کے انہوں نے سارا آئٹم رکھا ہوا ہے ٹھیک ہے تو کہنے کا مطلب ہے اگر آدمی کرنا چاہے تو کہیں اور کسی چیز کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں یہ پیسے ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے لوگوں کو آج کے ڈھیٹ میں گاؤں گاؤں گلی گلی ہر محلے میں کہیں بھی آپ ان سب چیزوں کی شروعات کر سکتے ہیں بس دل میں ایک جنون ہونا چاہیے جذبہ ہونا چاہیے کہ ہمیں کچھ کرنا ہے نہیں تو بھائی بس مونگیری لال کی طرح سپنے دیکھو اور سو جاؤ بس کچھ کرنا ہے کمانا ہے تو کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا جیسا کہ میں اپنے درشکوں کو بتانا چاہوں گا کہ ہمارے درشکوں میں سے اگر کوئی اس کام کو کرنا چاہے گا جیسا کہ مالی جی کی کوئی چکی لگانا چاہے تو چکی لینے کے لیے کیا کیا کرنا ہوگا اور کتنے خرچے آسکتے ہیں چاہی سے چکی لینے آئے تو چکی تو اسے مارکیٹ میں بیس ہیار میننگ رہتا ہے اچھا جو مشین چکی کے باکی موٹر اپنے لوڈ کے حساب سے اپرے گا مطلب کم سے کم موٹر کتنے لوڈ کا لینا ہوگا دس اسپی کا لینا ہوگا دس اسپی کا اللہ اگبہ کتنے روپے پیزار میں اپلاب دے جاتا ہے چو بیس پچیز دوستو بیس ہیار پلس چو بیس پچیز بیس پچیز پیتالیس اور باقی 12000 یعنی کی آپ کا جنرلی ہمیں بتا دو 45 اور 12 ہو گیا آپ کا کتنا 57 ٹھیک ہے اس کے بعد مالی جی جنرلی دو تین نزار انہوں نے بتایا تو ساٹھ ہزار روپیہ میں یہ چکی بن کے تیار ہے اچھا مالی جی کہ کسی بھائی کے پاس میرے اتنا پوچھی نہ ہو اور جیسا کی میں دیکھ پر ہوں راشن کی دکان تو اگر اس کو چھوٹے لیول میں شروع کوئی کرنا چاہے تو کم سے کم کتنے روپیہ میں وہ شروع کر سکتا ہے کہ شروع کرنے کا تو کوئی اتھی نہیں ہے مان کے چلیے کہ دس یارتے بھی شروع ہو سکتا ہے پانچ یارتے بھی شروع ہو سکتا ہے جتنا آپ کے پاس پوچھی ہو اتنا بجت کے حساب سے آپ شروع کر سکتا ہے مطلب اس کے لیے کوئی گائیڈ لائن نہیں ہے نہ ہی کوئی مسیس ویسا ہے کہ آپ کے پاس اتنا پیسہ ہونا ہی چھی جیسا کہ چکی میں آپ کے پاس ساٹھ ہزار روپیہ لگمک ہونا چاہے اس طریقے کا اس میں کوئی باؤنڈیشن نہیں ہے ٹھیک ہے آپ کے پاس جتنا بھی ہے اس سے آپ شروع کر سکتے ہیں بہت سارے لوگوں میں نے دیکھا یار سائیکل پہ وہ لوگ کیا مولتے ہیں یہ پاوروٹی ٹھیک ہے وہ لوگ کر کے دھیرے دھیرے اپنے آپ کو اسٹیبلیسٹ کر رہا ہے میں جیسے کہ میں نے دیکھا ہے ہونسلر لوگ پہلے سائیکل سے مال دکان دکان پہنچا دے تھے آج وہ بڑی بڑی دکانے لے کے بیٹھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے کچھ بھی کر سکتے آپ کرنے میں کچھ نہیں جاتا ہے کوئی شرمانے والی بات نہیں ہوتی ہے بس آپ کے اندر جذبہ ہونا چاہیے اچھا ہمارے دشگوں کو کوئی سندیس دینا چاہیے سندیس تو یہ ہی ہے کہ یہ محنت کرنے سے سب کچھ ہوتا ہے جنہیں محنت پہ کچھ نہیں ہوگا اس کے لئے جتنا ہو سا کہ محنت کریں ہاتھ پر چلائیں بس منگیری لال کی طرح سپنے مت دیکھیں پلان یہ یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے اس طریقے سے کریں گے تو اتنا آگا اس طریقے سے کریں گے تو اتنا آگا یہ صرف پلان بنانے سے نہیں ہوتا ہے اس پہ کام کرنے سے ہوتا ہے تو چلیے اسی کے ساتھ بیدہ لیتا ہے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں جاہن